میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکہ بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا گرمی نہیں تھی تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے لانت ہو تم پر یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے کبھی اس کو جنتی بنانا کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا کبھی اس کو بے گناہ بنانا جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریحاں دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں مغفور اللہ کیا فرمایا جہالت کی انتہا ہے کسی نے ان کی گرفت نہیں کی ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکروں حدیثوں میں آیا ہے مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں بخاری مسلم ترمزی ہر کتاب میں ہے تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام چونے لیا تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے کتب حدیث میں اور اس کی شروعات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں مطن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے اس میں مدینہ تو قیسر کا نام آیا ہے لفظ آقا نے فرمایا اول جائشن من امتی یغزون مدینہ تا قیسرا مخفور اللہ فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر قیسر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا ان کے لئے بشارت دی ان کے لئے بخشش و مقفرت کی بشارت ہے قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے قیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے قیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے قسطنطنیہ کا نام شارہین نے لیا صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مدینہ تا قیسر اور یاد رکھ لیں فرمایا اول جائشن پہلا لشکر کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لئے بشارت دی تھی یزید جس لشکر میں گیا وہ آٹھمہ لشکر تھا یہ جو تماشا بنا رکھا ہے آٹھمہ لشکر تھا پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی وہ سن بیالیس میں تھا جس میں جزید نہیں تھا یہ تاریخ الکامل امام ابن لسیر کے میرے پاس ہے اللہ میں ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں الکامل فی تاریخ امام ابن لسیر کو پڑھ لیں امام زہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں کل کتب حدیث امام ابن کسیر کی البدائیہ ونہائیہ پڑھ لیں ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں بلاد روم پر پہلا غزوہ بیالیس ہجری میں ہوا وفیہاز سنہ بیالیس ہجری غزل مسلمونہ وغزل روم دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر ترتالیس ہجری میں ہوئی اور اس سال بسر بن ابی ارتا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور عملہ وروے وشتا بی اردیم حتی بلغل قسطن تینیہ اور قسطن تینیہ تک جا پہنچے قسطن تینیہ کا نام بھی نہیں تھا لیکن اگر کسی کو قسطن تینیہ ہی کے ساتھ زد ہو تو قسطن تینیہ پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن ترتالیس میں پہنچ گیا تھا تو قسطن تینیہ تک مسلمانوں کے لشکر فملہ کر چکے تھے حضور نے فرمایا تھا اول جائشن کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر اس کی مغفرت ہے تو پہلے لشکر کے حقدار بیالیس والے بنتے ہیں یا اس کے بعد ترتالیس والے بنتے ہیں تیسرا لشکر والیس میں گیا اور اس کے کمانڈر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے حضرت خالد بن ولید کے سابزاد عبد الرحمان اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بوسر بن ابی ارتا تھے روم پر جو گیا مدینہ قیسر میں چوالیس میں حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید گئے اور ان کے ساتھ پھر بوسر بن ابی ارتا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا کسٹنطنیہ تک چوالیس میں پھر چھالیس میں گیا عرض روم پر اور چھالیس کے رشکر میں پھر مالک بن عبداللہ کمانڈر تھے اور اس کے ایک دستے کے عبد الرحمان بن خالد بن ولید کمانڈر تھے اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت بالک بن حبیرہ السکونی کمانڈر تھے ان کی کمانڈ میں لشکر گئے چھالیس میں پھر اس کے بعد اگلے لشکر اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے اور حضرت عبد الرحمان القینی انتاقیہ وانے وہ تھے ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور کسٹنطنیہ کے علاقوں میں پھر چھٹا لشکر اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر اور غزوہ ہوا فضالہ بن عبیرہ وہ بھی کمانڈر تھے اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے کیسر کیسر روم کے شہر فتح ہوئے مالک غریمت ہاتھ میں آیا اور پھر ایک تیسرا غزوہ اور ہوا اسی سن میں اور اس کا کمانڈر جزید بن شجرہ الرحابی تھا یہ اور شہابی تھے تم نے خلط ملت کر رکھا ہے جزید بن شجرہ الرحابی بہر شام میں سے تھے اور پھر جا کر ساتھوہ غزوہ ہوا جس میں جزید کا جانا آتا ہے تو آقا نے شرط لگائی تھی یہ بخاری کی حدیث کے لفظیں اول جائشن کہ بلاد روم مدینہ قیسر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے موسیقا